کہ بچپن سے بچوں کو تعلیم میں لگائیں گے نہیں تو ہم مالدار بن جائیں گے اچھی بات ہے نہیں اچھی بات ہے آپ دیکھئے جو لوگ بچپن سے بچوں کو صرف دولت میں لگا دیتے ہیں وہ بچے مالدار تو ہو جاتے ہیں لیکن ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہوتے بلکل نہیں ہوتے آپ نے دیکھا کتنی گھروں میں ہیں بچپن سے بچوں کو لگا دیا کام میں روپیا پیسہ کمانے میں دولت کے حریص ہو گئے دولت کے حریص ہوگئے خوشحال تو ہوگئے لیکن محبت ان کے درمیان نہیں ہے لوگ باپ کو بہت پرسکون محسوس کرے باپ کتنا اچھا ہے کتنے بچے کمار ہیں دولت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن باپ کے دل سے پوچھو یہ سارے کے سارے خودگرز ہیں سب پیسے کے حریص ہیں ان کو اللہ سے محبت نہیں نبی سے محبت نہیں آخرت کی کوئی فکر نہیں تو زندگی میں ہی وہ دولت ان کے لیے باعث سے زحمت بن جاتی ہے باپ کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی لیکن بظاہر لوگ سوچتا ہے دنیا میں باپ نے مالدار کر دیا بچوں کو باپ خوشحال ہو گیا بچے بھی خوشحال ہیں علم الدین نہیں سیکھا تو خوشحال ان کو نہیں مل سکتی ہے اور ایک باپ ایسا ہے جس نے اپنے بچوں کی تعلیم میں محنت کیا بچپن سے لے کر جوانی تک اور آخری عمر تک جب تک باپ زندہ رہا بچوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے کوشش کرتا رہا اس نے یہی نہیں دیکھا کہ ہم خوشحال کب بنیں گے اب باپ تو چلا گیا دنیا سے انہوں نے خوشحالی نہیں دیکھی لیکن بچوں کی تعلیم پر دھیان دیا تربیت پر دھیان دیا بچوں کو نیک بنایا ان کو اخلاق کے اعتبار سے اندہ بنایا تو بچوں کی افات باپ کی افات کے بعد بچے خوشحال ہو گئے باپ کی زندگی میں خوشحالی نہیں آئی بات میں خوشحال ہوئے تو لوگ کے دیرے کیا فائدہ ہوا اتنا محنت کر کے چلا یا خوشحالی کا دور نہیں دیکھا بات سمن میں آ رہی نا ایک تو مالدار آدمی جس نے دنیا میں بچوں کو مال و دولت دے دیا اور دینے کے بعد ان کی فتنوں کو دیکھ لیا کہ یہ سب صرف دولت کے حریص ہیں تو وہ باپ خوشحال ہے کیا یہ باپ ہے کہ دنیا سے چلا گیا بچوں کو تعلیم و ترقی میں آگے دیکھتے ہوئے اس کی عرض و دمنہ کرتے دعائیں دیتے ہوئے باپ کی افات کے بعد بچے چند سالوں کے بعد سب اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے سب اچھے عالم بن گئے یدین کے دائی بن گئے اس کے بعد اللہ تعالی سے وہ سب دعا کرتے ہیں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور ظاہر سے بات ہے ایسے بچوں کے دل سے دعا نکلے گی اببہ ہمارے لئے سب کچھ لٹا دیے سوچیں گیا بچے کہ ہمارے والدیں محترم نے ہمارے لئے سب کچھ قربان کر دیا کبھی انہوں نے سکس اور چین کو سوچا نہیں سمجھ رہے نا اپنی پوری پونجی لگا دی ہماری تعلیم میں تربیت میں تو ان بچوں کے دل میں باپ کی محبت پیدا ہوتی ہے سمجھ رہے نا وہ بچے آخری وقت تک اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اور یہ باپ جو صرف دولت اپنے بچوں کو دے کے جاتا علم نہیں سکھا تھا اللہ کڑر اس کے دل کے اندر پیدا نہیں کرتا اس کی زندگی میں ہی بیٹے اس کے دشمن بن جاتے ہیں بڑھا پر میں کوئی سہارا نہیں بنتا اور ہر بیٹا یہ چاہتا کہ باپ کی جو زمین ہے جائداد سب ہمارے پاس آ جائے کیونکہ حریص بن چکے وہ بچے بچپن سے اپنے دولت کے حل سکھائی تو دنیا کی نظروں میں تو باپ خوشحال ہوگا لیکن اس کے دل سے پوچھو اس کو سکون نہیں ملتا کیونکہ بچے مال کے حریص ہو جاتے ہیں اور جو آدمی آخری وقت تک اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیتا ہے ان کو نیک بنانے کی کوشش کرتا ہے چاہے دنیا میں ان کی خوشحالی نہ دیکھ سکے لیکن مرنے کے بعد ان کی دعاوں سے اس کی قبر میں اس کو سکون ملتا ہے بیٹوں کی دعاوں سے مرنے کے بعد برزخی زندگی میں اس کو آرام ملتا ہے پلسرات میں بھی وہ دعائیں کام آئیں گی میدان محشر میں بھی کام آئیں گی جب نیکیاں تولی جائیں گی گرائیاں تولی جائیں گی تو بھی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا کہاں داخل کر دیا جائے گا جنت میں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے تو بندہ اللہ سے کہے گا اللہ میں نے تو اتنی نمازیں نہیں پڑھی تھی میں نے تو اتنے روزے نہیں رکھے تھے یہ درجات کیسے بلند ہو رہے ہیں تو ان کو جواب دیا جائے گا اس بندے کو جواب دیا جائے گا بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ اے اللہ کے بندے یہ تیرا درجات و بڑھ رہا ہے یہ تیرے بیٹے کی دعا کی وجہ سے تیرا بیٹا تیرے حق میں دعا کرتا ہے کیا دعا ہے رب برحم ہما کما رب بیانی صغیرہ کتنی بڑی نعمت دیکھیں بچوں کو آدمی دیندار بنائے علم سکھائے ان کی اچھی تربیت کرے دولت چاہے ملے کی نہ ملے اگر نیک بنا کر کے دنیا سے چلا گیا تو انشان کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر بچوں کو نیک نہیں بنایا دین بنا دیا تو دولت کے حریص بچے کبھی ماباپ کے لئے دعا نہیں کرتے وہ دولت کے نشے میں چور رہتے ہیں دلت کے حریص بچوں کو آدمی دنیا سے چاہے